لیک سیٹی میں سلانہ ایوارڈز دو ہزار تئیس کی تقریب گورنہ پنجاب علیہ الرحمن کی بطور مہمان خصوص کی شرکت گریند مسجد لیک سیٹی کا افتتاہ کیا سی ایو لیک سیٹی گوھر ایجاز نے مسجد میں نماز عشاء ادا کی لیک سیٹی میں سلانہ ایوارڈز کی تقریب منقد کی گئی سی ایو لیک سیٹی گوھر ایجاز مینجنگ ڈائریکٹر لیک سیٹی ہولڈنگ سلطان گوھر نے شرکت کی ایڈمنیسٹریٹر لیک سیٹی برگیڈی اور مظہر اگزیکٹیو ڈائریکٹر لینڈ میجر فاروک سمیت دگر بھی شرک ہوئے گوھر ایجاز نے لیک سیٹی ہولڈنگ گوھر ایجاز فاؤنڈیشن لیک سیٹی ڈویلپرز اور لیک سیٹی مینجمنٹ کے لیے بونس کا اعلان کیا ان کا کہنا تھا آج لیک سیٹی گولف اینڈ کنٹری کلب کی میمبرشپ کھولی جا رہی ہے گرینڈ مسجد لیک سیٹی کا استطاع بھی کیا گیا گورنر پنجاب بلیگو رحمان اور معروف آرچیٹیکٹر نیر علی دادا نے استطاع کیا سی ایو لیک سیٹی گوھر ایجاز اور سلطان گوھر بھی ہمراہ تھے گوھر ایجاز صاحب نے اور لیک سیٹی نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بہت اچھے جذبات کے ساتھ تعمیر کیا اور سٹریٹ ٹو آئیز آپ اندر سے جا کے دیکھیں تو دس ہزار لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ اور جہاں پہ ایک ایک چیز کے اوپر بہت میٹیکولسلی توجہ دی گئی ہے یہ جو پتھر لگا ہوا ہے یہ لوکل مٹیریل ہے پاکستان کا یہ فرش پہ لگایا یہ بھی پاکستان کا ہے یہاں تک کہ جو شینڈلیر لٹکے ہوئے ہیں یہاں پہ بروائے گئے ہیں سارے تو یہ بھی ایک تو فخر کی بات ہے تو گوھر صاحب کی ہمیں سپورٹ تھی اور ان کی اسٹیٹکس ماشاءاللہ اتنی امدہ ہے کہ انکریج اس ایڈ پرووٹیڈ اس یہ مسجد ایک خواب تھا کہ دس ہزار لوگوں کی مسجد ہم لیک سٹی میں گرانڈ موسک تعمیر کر سکیں تو جب میں نے اس کو سوچا تو مجھے صرف نیر علی دادہ صاحب کا نام یاد آیا کہ اس شاکار کو بنانے کے لیے جو اس کا ڈیزائن صرف نیر علی دادہ صاحب کر سکتے ہیں سی ای او لیک سٹی نے مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا لیک سٹی ہولڈنگ ہماری انیس سال کی محنت ہے جو فیز ٹو کی ڈولپمنٹ کر رہی ہے دوہزار دیس کے آخر تک فیز ٹو کا قبضہ دے دیا جائے گا تقریب میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ملازمین کو ایوارڈ سے نواز آ گیا کیمرمن خالد ملک اور زاہد عظیم ملک کے حمراہ حسنین اولک سٹی 42 لاہور